جو کی 21 میں گھٹا اور یہ 9,17,000 کچھ کرول رہ گیا اور اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جی ڈی پی در بڑھتی جا رہی ہے اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پوری ایکانومی پورا جی ایس ڈی پی بڑھ گیا کوئی بھی ایکانومیسٹ کوئی بھی جو تھوڑا بہت آکڑا سمجھتا ہے کوئی بھی سرکار کا بابو آپ کو یہ بتائے گا یہ نتانت جھوٹ ہے یہ جھوٹ بولا گیا اور اسی جھوٹ کی آدھار پر زیادہ کرز لیا گیا اس دور سے فرضی وارے کے بارے میں میں تھوڑا سرل روپ سے دو چار شب ضرور کہنا چاہتی ہوں میرے پتا جی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی آئے بہت بڑھ گئی تو آئے تو تب ہی بڑھے گی جب ہمارے گھر کی آمدنی بڑھے گی فیکٹری کا مالک کہتا ہے ہماری آئے بڑھ گئی آئے تو تب ہی بڑھے گی جب فیکٹری کا پروڈکشن بڑھے گا جب اس کی بکری بڑھے گی ویسے ہی سرکار جب کہتی ہے کہ ہمارا جی ایس ڈی پی ہمارا سکل گھرے لوت پاد بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے سرکار کے پاس راجسو کی زیادہ پرابطی ہونی چاہیے زیادہ ریونیو رسیٹ آنی چاہیے بھائی اگر آپ کا سکل گھرے لوت پاد بڑھ رہا ہے تو لوگوں کی آئے بڑھ رہی ہے فیکٹریز بڑھ رہی ہے ٹیکسز زیادہ آنے چاہیے تو آپ کے پاس راجسو کی پرابطی زیادہ ہونی چاہیے لیکن اصلیت یہ ہے کہ راجسو کی پرابطی لگاچتار نہ صرف گری ہے بلکہ راجسو کی پرابطی آدھے سے بھی کم ہے جو اس کا گروہ ریٹ ہے راجسو کی پرابطی کا گروہ ریٹ 10% ہے اور سکل گھرے لوت پاد کا گروہ ریٹ جی ایس ڈی پی کا گروہ ریٹ 20% ہے میرے گھر میں آئے گھٹ رہی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں میرے گھر میں سامرت زیادہ ہے کیسے زیادہ ہے بھائی فیکٹری میں بکری کم ہو رہی ہے لیکن فیکٹری کا سامرت زیادہ ہے سرکار کا ریوینیو کم گھٹ گھوپ سے بڑھ رہا ہے لیکن سرکار کہہ رہی ہے جی ایس ڈی پی ہمارا اس سے ڈبل بڑھ رہا ہے کیسے بڑھ رہا ہے اسی لیے نکل میں بھی اکم کی ضرورت ہوتی ہے اور دو سے بھائی لاکھ کروڑ کا یہ جو گھٹالہ کیا گیا ہے یہ سروتھا گلت ہے یہ سروتھا باپ ہے اور اس کے بیسز پر اور بڑے بڑے گھپلے ہوئے ہیں اس کا تیسرا پرمار آپ کو بتا دیتے ہیں اور اس کا تیسرا پرمار جو ہے وہ کرزے کی گروتھ ریٹ کو لے کر ہے اور یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ زیادہ جی ایس ڈی پی دکھا کر ہی زیادہ کرز لیا گیا آپ نے مدھ پی دیش کی ارت ویبستہ کو زیادہ سچارو دکھایا زیادہ بڑیاں لیپا پوتی کری زیادہ آکنوں کے ساتھ کھلوار کیا اور تب ہی آپ کو زیادہ کرز ملا کرزے کی گروتھ میں پندرہ پرتیشت بہت رہی ہے اور راجسو کی پرابتیوں میں دس پرتیشت بہت رہی ہے آپ کی انکم گھٹ رہی ہے آپ کا کرزہ لگاتار بڑھ رہا ہے اور راجسو کی پرابتی سے زیادہ بڑھ رہا ہے اگر یہ فرضی وارہ نہیں ہے اور اگر یہ آکنوں کے ساتھ کھلوار نہیں ہے تو آکنوں کے ساتھ کھلوار دوسرا کیا ہے اس بات کا جواب ضرور ملنا چاہیے اور یہاں پر ایک بات بتانی ضروری ہے جو میں نے اپنی پہلی پریس کانفیس جب بھوپال میں کری تھی تو اس کے بارے میں بولا تھا اور یہ فرضی وارہ نمبر چار کا پرمان ہے اور اسی کے ساتھ اپنی بات کا انت بھی کروں گی آج پردیش میں چار لاکھ کروڑ سے اوپر کا کرزہ ہے پرتی بیتی کے اوپر چالیس ہزار روپے کا کرز ہے آج ایک نوزاد شچو کے اوپر بھی چالیس ہزار روپے کا کرز ہے لیکن نویش کی در کیا ہے اس کرزے کا کیا ہوا یہ پوچھنا ضروری ہے تو نہ صرف جی ایس ڈی پی نہ صرف سکل گھرے لو اتپاد کا در اور اس کے ریٹ کے ساتھ کھلوار ہوا دو سے دھائی لاکھ کروڑ کا وہاں پر فرضی وارہ ہوا بلکہ کرزہ بھی زیادہ لیا گیا اور راجس وہ بھی نہیں بڑھا اور آپ کے لیے نبیش بھی نہیں ہوا تو چوترپاں چہومو کی وکاس تو نہیں ہوا لیکن چہومو کی گھوٹالا ضرور ہوا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کا گھوٹالا کر کے لوگوں کو چھلا گیا ہے اور ضروری ہے کہ اس کا حساب جاتے جاتے شیورات سنگھ چوہان کی 18 سال کی بھارتی جنتہ پارٹی کی تتھا کتھر ڈبل انجن کی جنگل راج کے اوپر اپنی سرکار چلانے والے لوگ ضرور دیتے ہوئے جائیں آپ کے سوالوں کا سواگت ہے اگر پہلے اس پر سوال ہوگا تو میں انگرہت رہوں کون سی ایجنسی نے بتایا ہے کینڈر کی ایک نیتی آیوگ نام کی ایجنسی ہے کس نے سیبی مارکٹ ریگولیٹر ہے وہ کینڈر کی ایجنسی نہیں ہے آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر میرے پاس نیتی آیوگ کا ڈیٹا ہے میں نے کوئی بھی ایسا ڈیٹا کوٹ نہیں کیا ہے جو کانگریس کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ سے آیا ہے یہ سارے ڈیٹے جو میں نے آپ کو کوٹ کیے ہیں یہ سب کینڈروں اور راج سرکار کے ڈیٹا ہے یہ نیتی آیوگ کا ڈیٹا ہے اور اسی لیے ہمارا سوال ہے کہ جب کینڈر اور راج سرکاروں کا ڈیڈی پی نیگٹیو میں چلا گیا ایسا گوتا کھایا مدھ پردیش کے ڈیڈی پی نے تو کیسے آپ کا جی ایس ڈی پی بڑھا ہے یہ تو سیمپل ون لائن سوال ہے اس کا سیمپل ون لائن جواب ہے کہ یہ سب سے بڑا گھوٹالہ ہے مدھ پردیش کا اور اگر اس لیپا پوتی میں کینڈر سرکار شامل ہے تو ان سے بھی سوال ہونا چاہیے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میٹھا میٹھا ہوتا ہے تو ڈبل انجن جب کڑوا کڑوا ہوتا ہے تو اس ڈبل انجن کو بھی دو شا روپڑ کرنا پڑے گا آپ بیٹھ کے بولیو آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے اور میں چاہ رہی تھی کہ مجھ سے کوئی فری بیز شد ضرور یوز کرے اور مجھے پتا ہے کہ میڈیا میں اور دوسرے طرف سے یہ کہا جاتا ہے اس کو بھارتیہ جنتہ پارٹی کے بڑے نیتہ انکلوڈنگ پرائیم میرسٹر جن کلیار کو ریوڑی بولتے ہیں لیکن جو روڑی چمت سے پلیٹ میں پروز کر اپنے مطر کو کھلاتے ہیں اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے تو اگر جن کلیار ریوڑی ہے تو وہ ریوڑی اور بٹے گی اور ریوڑی اور روڑی کی اس جیت میں جیت تو ریوڑی کی ہوگی جن کلیار کو ریوڑی بولانوں والوں کو جنتہ اچھا سبق سکھائے گی آپ نے ایک بہت پرمود سوال پوچھا اور وہ سوال یہ ہے کہ جب اتنا کرزہ ہے تو اس طرح کی جو جن کلیاری یوجنائے ہیں وہ کیسے آئیں گی کرزہ کیوں لیا جاتا ہے اگر ایک ویکتی بیس ہزار روپے کا کرزہ لیتا ہے چھوٹا سا ویبسائے چلاتا تو وہ اپنے ویبسائے میں لگاتا ہے اس سے اس کا عاشق ہوتا ہے کہ ویبسائے بڑھے گا اگر کوئی بڑی انڈسٹری تیس چالیس ہزار کروڑ کا کرزہ لیتی ہے تو وہ نئی مشینیں آرڈر کرتی ہے اپنا اتبادن رہاتی ہے وہ لوگوں کو نوکری دیتی ہے تھوہا زیادہ کام بڑھتا ہے اس کا سرکار کرز کیوں لیتی ہے سرکار کرز یا تو جن کلیار کے لیے لیتی ہے یا سرکار کرز لیتی ہے جو نویش کرا سکے جس سے ارتویوستہ سگھڑ ہو جس سے روزگار کے سادن نرمت ہو سکے چار لاکھ کروڑ کا کرز کی میں بات کر رہی ہوں جس میں سے ایک لاکھ کروڑ کا کرز ایک سال میں لیا گیا ہے دھیلے کا نویش نہیں آیا ہے نویش کے نام پر ریپورٹ کارڈ میں نل بٹا سن ناتا ہے ہماری اور ان کی اپروچ میں یہ انتر ہے کہ ہم اس کرز سے نویش لائیں گے ہم انٹرنل ایکرولز کریں گے ہم یہ سنشت کریں گے کہ جو سچکر ہوتا ہے ارتویوستہ کا کنزمشن لیڈز ٹو انویسمنٹ انویسمنٹ لیڈز ٹو جوبز جوبز لیڈ ٹو مور کنزمشن ان گروت وہ واپس شروع ہو اگر آج کسان کی کرزہ مافی ہوتی ہے تو وہ کسان رڑ سے مکت ہو کر اس کے ہاتھ میں زیادہ پیسہ ٹھہرے گا جس کو اسے وہ کنزمشن کرے گا جس کو وہ اپیوک کرے گا اور اس سے سکچکر ارتویوستہ چلے گی کرزہ لیا گیا لیکن نویش نہیں کیا گیا تو یہ پیسہ گیا تو گیا کہا یہ سوال ہے سوال ہے یہ کرزہ لینے کے لیے آپ کے جو لیڈرز ہیں بڑے لیڈرز انہوں نے عارف لگا ہے کہ جیڈی پی بڑا ہوا دکھا کر جو کرزہ لے رہے ہیں اس کا وہ دوسریوں کر رہے ہیں کہ چھیکے داروں کو ٹھیکا جھیکن کیا اور کمیشن دے رہے ہیں کیا یہ سچ ہے میں نے بلکل کھل کر اپنی پتر وارتہ میں بھی یہی بات کریے پترکار وارتہ میں میں سینہ ٹھوک کر کہتی ہوں کہ اگر آپ نے دو سے دھائی لاکھ کروڑ کا جیڈی پی زیادہ دکھایا ہے جبکہ آپ کی راجس وہ پرابتیاں نہیں بڑھیں جبکہ آپ کا کرزہ بڑھا ہے تو وہ پیسہ کہا گیا وہ پیسہ پیسے نے کس چیز کا اس رجن کیا ہے تو ہم کیوں نہ بولے کہ یہ گھوٹالہ بھاجپا کے بڑے نیتاؤں کی جیڈ میں گیا ہے بلکل مجھے اس کو کہنے میں کوئی غریز نہیں اس طرف کون ہاں ایسا ہے کہ جب وینا شکال آتا ہے پاس میں تو سب سے پیڑے انتر کلاب زبردست دکھتی ہے آپ لوگوں نے کبھی سوچا تھا کہ بھارتی جنتا پارٹی کے راج کے پراباری کی اپسٹھتی میں دنگا لات گھوسے چلیں گے گندی گندی گالیاں دی جائیں گی یہ ان کے پتن کی نشانی ہے بھارتی جنتا پارٹی کا ہر کارکرتہ ان کے نیتا ان کا شیش نیتنط وہ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہاں سے سرکار جانے والی ہے اور چوبیس میں بھی جھولا اٹھانے کا وقت آنے والا ہے آپ نے ایک پٹیکلر گھٹی کی بات کری میں اس بات میں دو بات ضرور جھوڑنا چاہتی ہوں بھارتی جنتا پارٹی اپنے آپ کو پچھڑوں کا ہتیشی بتاتی ہے ہے نہیں وہ الگ بات ہے جس گھٹی نے استیفہ دیا وہ ان کے زلہ کے پچھڑے پرکوشت کے ادھیاکش ہیں زلہ ادھیاکش ہیں پچھڑے درگ سے آتے ہیں تو مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ یہ کس کا بھولا کر لے گئے تھے کیوں اتنا لادگوسا چل رہا ہے کیونکہ جو شانسل ہے وہ ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے جی جی I'll take one more question from here and then come to you جی تو پھر نہیں آپ کا سوال فیکچولی گرت ہے اور میں سوال سے سہمت نہیں اور اس لیے سہمت نہیں اس کا جواب دے دو یا پہلے آپ کا سوال لے لو ان کا جواب دے دینے دیجئے میں آپ کے سوال سے سہمت نہیں کیونکہ آپ کے سوال کی پرمائیس ہی غلط ہے اور اس لیے غلط ہے کیونکہ میرا یہ ماننا ہے جہاں کے بھی آکڑے اٹھا کر دیکھ لیجئے جس بھی راج نے جاتیگت جنگڑنا کرائی ہے بیہار میں بھی آکڑے آئے ہیں اگر وہاں پر پچھڑوں کی دلتوں کی اور آدھیباسیوں کی جنسنکھیا ملا کر ایک ساتھ 84 پرتیشت ہے تو کیا ان کو ادھکار نہیں ملنا چاہیے کیا ان کا پرتی ندھت نہیں ہونا چاہیے اور جیسے کی میرے نیتا کہتے ہیں سمپل بات آپ کے پیر میں موچ آگئی اب وہ ٹوٹا ہے پیر یا نرب اٹھی ہے یہ تو ایک سرے ہی بتائے گا تو وہ جاتیگت جنگڑنا جو ہے وہ وہ ایک سرے ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا مجھے لگتا ہے 2023 کے بھارت میں کون کتنے پر کھڑا ہے اور اس کا کتنا پرتی ندھتو ہے یہ شرم کی بات ہے کہ جس دیش میں عمومن کی بات ہے کی آئی ایوٹیز میں چار پرتیشن پچھے ورگ سے آتے ہیں پروفیسرز یہ شرم کی بات ہے کی آئی ایوٹیز میں چار پرتیشن پچھے ورگ سے آتے ہیں سینٹرل انیورسٹیز میں چار پرتیشن سے کم ہے کیا ان کے اندر ان کو موقع نہیں ملے اور مجھے لگتا ہے جاتیگت جنگڑنا ان موقعوں کا مارک پرشست کرے گی میں پہلے ایک مہلا سے سوال ہوں گی پہ راؤں گی ابھی ایک مٹ رجائیہ آبی ایک مٹ رجائیہ ایک مٹ رجائیہ I don't think any country I don't think any state in India has reported a positive growth in double digits after covid it's not that the growth rate fell the growth rate went into negative which means that the total domestic production actually contracted if you look at the which ended after the COVID in India there was minus 23% GDP growth rate which means GDP did not go up but GDP sunk further down and I think that is very important how on earth can Madhya Pradesh claim that they grew at 19% if this is not playing with figures then I wonder what is because this is what is playing with figures this is what is playing with data how on earth can Madhya Pradesh be the outlier when every other state in the country reported negative GDP and it was going to be negative when there were lockdowns when factories and offices were shut productivity did go down there was no production happening there was very limited buying happening who on earth can believe that Madhya Pradesh actually clogged in growth rate of 19% so I say it with all honesty and with all responsibility and whatever insight I have into economy that this is an absolutely erroneous claim that the Madhya Pradesh government has made and they need to be answerable for this fictitious data thank you very much